حسکیل بارمہ باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں اس لیے اے آدمزاد سفر کا سامان تیار کر اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا ممکن ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال جس طرح نکل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نکل مکان کے لیے نکالتے ہیں اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سراخ کیا میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہیں تجھ سے نہیں پوچھا کہ تُو کیا کرتا ہے ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے لیے اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بارِ نبوت ہے ان سے کہہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا وہ جلاوطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا وہ دیوار میں سراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا اور میں اپنا جلال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھس جائے گا اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا اور میں اس کے آس پاس کے سب ہمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غالوں کو تمام اطراف میں پراغندہ کروں گا اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور جب میں ان کو اقوام میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پییں گے تاکہ اس کے باشندوں کی ستمگری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاد ہو جائیں گی اور ملک ویران ہوگا اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آگیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویا باطل اور خوشامت کی غیب دانی نہ ہوگی کیونکہ میں خداوند ہوں میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں اس لیے ان سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی مجھ پیج نزیجے مجھ پیج cam